اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ السلام علیکم پیارے بچوں بیٹا ہم لوگوں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو شیئر کیا تھا اور میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ الطاف حسین حالی کی حمد پڑھ رہے تھے تو کچھ بچوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی ایکسرسائز کی تو میں نے یہ کلاس دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے ارینج کروائی ہے تو ہم کے لکھنے والے کونے الطاف حسین حالی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کو وہ نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہو میں ایک دفعہ تو یہ شیر تمام اشار جو اس کی تشریف بتا چکی ہوں لیکن اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کا خلاصہ بتا دوں گی بیٹا اس نظم ہمد میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی اس قدر بڑے اور شان والے ہیں اور اس طرح زبردست ہے قبضے والے ہیں کہ ایک فرما بردار تو اس کا تابع ہے یہ تو ایک مطلب ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کو ماننے والا ہے لیکن ایک نافرمان بردار جو بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے چاہے وہ جہاں پہ بھی گناہ کر لے جدر بھی گناہ کر لے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے تو وہ اللہ تعالی کی گریف سے نہیں بج سکتا اور دیکھیں یہاں اس حمد میں فیرون کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ کس قدر نافرمان بندہ تھا لیکن پھر بھی وہ چھکے چھکے اللہ تعالی سے آوزاری کرتا تھا اللہ تعالی سے پناہ مانگتا تھا سمجھا گی میری بات کی تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اس ایکسرسائز میں بیٹا یہ ہے کہ اس حمد کا جو مطلع اور مقتہ کہتے ہیں اپنی کاپی میں لکھیں تو مطلع کس کو کہتے ہیں جہاں پہ نظر کی ابتدا ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا ایک بندہ ہے نافرما ہے ہم سرا تیرا یہ اس حمد کا مطلع ہے اور مقتہ اس کو کہتے ہیں جو نظر کا آخری شیئر ہوتے ہیں اور جس میں حالی جو ہے یا مطلب شاعر جو ہے حالی اپنا جو ہے وہ خطاب استعمال کرتا ہے سوری اپنا لکب استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی سب سے جدہ تیرا آئی سمجھ یہ اس حمد کا مقتہ ہے پھر نمبر دوسرا ہے اس حمد کے کافیا اور ردیف تلاش کر کے لکھیں کافیا کس کو کہتے ہیں کافیا کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کہ اشار میں ردیف سے پہلے آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے سوا سرا ادا کھلا گدا صدا گلا ادا سوا ٹھیک ہے سمجھا رہی نا سبا یہ سارے جدہ یہ سارے اس کے کیا ہیں کافیا الفاظ ہے ٹھیک ہے جو کہ جس جو کہ لکھنے میں الگ الگ لیکن ہم لوگ جب اس کو بولتے ہیں تو اس کی ہم یہ ہم آواز ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ردیف ردیف کہتے ہیں ہمت کا نظم کا وہ لفظ جو سب سے شیر کے آخر میں آتا ہے اور سیم لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ تیرہ 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 نظر آ رہے ہیں نا یہ اس کا ردیف ہے پھر کہتے ہیں منزل الفاظ کے متضاد لکھیں نا فرمان فرما بردار نا مہرم مہرم گدا شاہ شکر ناشکری اقرار انکار اب ہماری گرائمر کا کسٹن آ جاتا ہے کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تجبیہ کے لاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کہ اگر دیکھیں پانی برف کی طرح تھنڈا ہے اب برف الگ چیزیں تو اس کی تھنڈک سے جو ہے وہ تجبیہ دی گئی ہے یعنی پانی برف کی طرح تھنڈا ہے پھولوں پر شبنم کے کترے موتیوں کی مانند چمک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے اب شبنم کے کترے جو ہے وہ کیا ہے وہ موتی تو نہیں ہے لیکن وہ اس کے موتیوں کی چمک جو ہے اس سے تجبیہ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹے یہ لاسٹ میں آ جاتا ہے اکثر اس سے آپ کے ایم سی کیوز بنتے ہیں یہ بہت لازمی سوال ہے جو نظر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے ہم کلائی جاتی ہے ٹھیک ہے جو نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نا کلاتی ہے جس نظر میں اولیاء اللہ یا بزرورنے دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں جیسے کہ اولیاء اللہ جیسے کہ داتا صاحب جو ہے ٹھیک ہے بابا بلے شاہ وغیرہ ہے تو ان کی اگر اس طرح اور بھی بزرورنے دین جو ہے ان کی تعریف میں جو لکھی جاتی ہے نظر اس کو منقبت کہتے ہیں جس نظر میں بندہ اپنے خدا سے التجاہ کرتا ہے دین و دنیا کی بلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں بیٹا آپ کو آنی چاہیے جو نظر کسی بادشاہ جو نظر کسی بادشاہ یا وزیر کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ قصیدہ برجہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس طرح کسی اور بادشاہ وغیرہ یا وزیر کے لیے کی تعریف میں جو نظر لکھی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادری پر بھی ہم لوگوں نے کہیں ایک نظر میں پڑی ہیں ٹھیک ہے جس نظر میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرسیہ کہتے ہیں جب محرم آ جاتا ہے محرم کا مہینہ تو ہم اس میں کتنے شہدائے کربلا کے کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرسیہ کہا جاتا ہے پھر ہے وہ طویل نظر جس میں کوئی قصہ کہانی کسی جنگ کے حالات یا فلسفی کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں مصنوی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بیٹا ہم لوگوں نے کہیں قصے جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں اب اس میں کربلا کا قصہ بھی آ جاتا ہے جنگ بدر کا قصہ بھی آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں کبھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں پڑھا تو نیٹ پہ سرچ کریں اور اس کو کیا کہتے ہیں مصنوی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پوری آپ نے ایکسرسائز دیکھ لی میں نے آپ کو دوبارہ بھی ریپیٹ کروالی بیٹا آپ نے اب اس میں سے کیا کام کرنے ہیں آپ نے اس کا یہ دیکھیں جو ہمد ہے ٹھیک ہے نیٹ پہ سرچ کریں گی ہمد ہو یا یہ نات ہو یا منکبت ہو یا یہ مناجات ہو کسیدہ ہو مرسیہ ہو یا کوئی مصنوی ہو تو اس میں ایک ایک نیٹ پہ سرچ کریں اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ مجھے میرے نمبر پہ بھیجیں ٹھیک ہے میں اپنے نمبر پہ اس کو چک کروں گی اور میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ صحیح آپ کو سمجھ آ گئی ہے ان نظموں کی اور آپ نے صرف اس کی تلاش ٹھیک کی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا ہوں ورک ہے اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنے پاسرف کپی پہ آپ لکھ بھی سکتی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آ گئی ہو اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی الفاظ مائنی کا مسئلہ ہو یا کچھ اور نظموں کی اسطلاعات نظم کی کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں تشبیح کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹا آپ اسے رابطہ کر سکتی ہیں والسلام